میں آج بیٹھا ہی تھے پہلے کوئی ہور بیٹھا سی اس تو پہلے کوئی ہور بیٹھا سی سینٹسٹ ایسا کہنے رہے ہیں جس جگہ بھی اسی بیٹھے ہیں گھٹ تو گھٹ دس پندرہ بندیاں دی خاک یا راک ہونی چاہی دی اتنی تے ہونی چاہی دی کدھرے بھی چلے جائیے کدھرے بھی ساڑے قدم ٹکے نے انہاں دو قدمہ دے تھلے گھٹ تو گھٹ دس پندرہ بندیاں دی خاک یا راک پہیے عربان کھربان منک مٹ چکے نے خاک دیچ خاک ہو گئے نے جس آسن ہم بیٹھے کہتے بیس گیا بابا فرید کنن میں جتے بیٹھاں پتہ نہیں کتنے بیٹھ گئے نے کتنے بیٹھ گئے نے وہ بیٹھ گئے نے آج میں انہاں دی تھانتے بیٹھے ہیں کل میری تھانتے کوئی بیٹھے گا جس آسن ہم بیسے کہتے بیس گیا سنسار دیچ گھر کے سیدہ بھی نہیں ہے سب مسافر کھانے چنے ہیں سران دیچنے تیس ساریاں دا گھر پرماتمہ مقام اوہی ایک ہے نان کا سچ بھگو ہے مہاراج کنن میں سچ کہنا مقام ٹکانہ گھر ساریاں دا اوہ پرماتمہ ہے اور کوئی نہیں جتنے چر تک منوں کو پہنچا نہیں اتنے چر تک یا تے چل دا پہ ہے یا بھٹک دا پہ ہے یا تے چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں سادو ہے سادنا کر رہے ہیں یا پھر بھٹک رہے ہیں سانسار دے چھ بھٹکنا ہوں دا ہے تے دھرم دے مہارک تے چلنا ہوں دا ہے سانساری سارے ہی بھٹک دے پہے ہوں دا ہے کیوں سانساری دی کوئی دشا نہیں کوئی منزل نہیں تو تے بھٹک رہے ہیں بھٹکنا کسنوں کہندے نہیں منزل تو بینا ٹکانے تو بینا تھاں تو بینا چلنا وہ چلنا چلنا نہیں ہوں دا بھٹکنا کدھے پہنچنا ہی نہیں ہے جد کدھے پہنچنا نہیں ہے تے چل رہے ہیں وہ تے بھٹکنا ہے پھوستا خیم آف دکان تے بیٹھاو ہے اگر پربو چنتن ہے تو چل رہے ہیں نہیں ہے تو بھٹک رہے ہیں کم دندہ کر دیاں بھٹک رہے ہیں کھیتی باڑی کر دیاں بھٹک رہے ہیں کرتن کر دیاں کتھا کر دیاں بھی اگر ربی بہے نہیں ربی یاد نہیں ربی شروت نہیں تو کوئی کرتن دے چھ بھی بھٹک دائے کوئی کتھا دے چھ بھی بھٹک دائے کوئی بزاران چھ بھٹک دائے کوئی دواریاں چھو بھٹک دیا مندرہ دیچہ بہتی دنیاں بھٹک دیئے کوئی مسجدہ دیچہ بھٹک رہے میں ایک گاتھا اکثر بیان کر دا ہوں نہ کر دیا سلطان پردے نواب نے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج نواغ ہے جیڑا تسی بلند بانگ کہیں دے ہو اللہ رام اکھو ہے اللہ رام اکھو ہے چلو اج سڑی نال نماز پڑھو مسجد دیچ سڑی مسجد دیچ بابا جی کھڑے ہو گئے کہ چلو اتنی امید اس نوابنو بھی نہیں سی کہ میں اکھاں گا تے کھڑے ہو جانگے چل پہنگ اتنی امید نہیں سی اکھا بکھا رہے گیا مہاراج کہیں لے کدم تیرے کیوں رکھ رکھ کے چل دے پہن چل جب تو نماز دکھے ہے چل سارے سلطان پر دے چھ سلطان پر دو نے ایک یو پی دے چھ لکھ نو دے نیڑے ایک پنجاب دے چھ سلطان پر پنجاب دا سلطان پر سارے سلطان پر دے چھ خبر پہنچ گئی بابا تے نماز پڑھن چلے نواب دے نال چلے اور پرن کی تے نماز پڑھن گئے بو تھیریاں نو تے حیرانگی ہوئی بابا مذہب بدل رہے بے بے نان کی پین ہستی رہی کہنے پرشن آلوں باوقتہ بھروسہ پستری دیچ زیادہ ہوندہ محمد صاحب تے جس نے پہلے فیت کیتا پہلے بھروسہ کیتا وہ خدیجہ سی انہاں دی پتنی سی یہ بھی میرس پنا سری کرشن دیتے جس دا پورا بھروسہ سی یکین سی وہ دروکتی سی کدھی نہیں دھڑکے دھنگر نانک دیو جی مہاراج دیتے جس دا سب تو پہلے بھروسہ بجے ہے اور بھروسے چھ رہی وہ بھین نان کی سی بے بے نان کی سی کہنے سجاتہ نہ ہوندی تی شہد بہت دھرم بھی اتنا پھیلنا نہیں سی بھاوقتہ زیادہ ہوندی یہ بھروسہ زیادہ ہونگا ہے یقین زیادہ ہونگا ہے خیر مختصر میں ارز کرا بے بے نان کی ہشتی لی اوزہ بھروسہ پکا سی میرا ویر ایک پہنچی ہوئی آتمہ ہے رمز ہوگی اس دے وچ بھی کوئی پہنچ گئے مسجد دچ کتار دچ کھڑے نے علماء عمراء اگے کھڑا امام اسے ہی کتار دچ نواب کھڑے ہوگئے گرنانک کھڑے ہوگئے رکات پڑھنی شروع کی تھی امام نے سجدے دچ سر جھکیا نمازیاں دا بابا جی نہیں جھکے کھڑے رہے نواب نے سجدہ کر دیا آنکھ کھول کے ویکھ لیا بابا نہیں جھکے گرنانک نہیں جھکے نماز دی سمافتی طواب نواب کہیں دے ولی اللہ ہو تسی لیکن تسی بھی غلط بیانی کر دے سب کہنے دیاں گللہ نے اللہ رام اکھو ہے اللہ رام اکھو ہے تسی ویدہ کیتا سی میرے نال نماز پڑھو گے تسی نہیں پڑی کھڑے رہے ہو سدگر کہنے لگے میں تے ہنوی اپنے ویدے تے قائمہ تیرے نال نماز پڑھنی سی میں تیرے نال گھوڑے نہیں خریدنے سن تو تے کابل دیش گھوڑے خرید دا پیس تو دس کابل دیش گھوڑے خرید رہا سی کہ نہیں دنگ رہا واقعی اس نے اپنے دو ایلکار بھیجے سن گھوڑے خریدنے تو من اس دا اتھے سی ایلکار کو گھوڑے لے آرہے ہوں گے چنگے لے آرہے ہوں گے ودیہ لے آرہے ہوں گے مہاراج کہنے لے گے میں تیرے نال نماز پڑھنی سے تیرے نال گھوڑے خریدن رویدہ نہیں کیتا سا سارے ہی اپنے گھوڑے خریدنے کوئی مسجدان دے کوئی مندران دے کوئی کردواری ہیں سب اپنے گھوڑے خرید دے یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کسے لے دکان تے بیٹھنا بھی مندر دے چھ بیٹھنا کسے دا مندر دے چھ بیٹھنا بھی بزار دے چھ بیٹھنا کوئی تیس ڈھانگنال بیٹھ دا ہے کہ گھر ہی دھرم شال بن جان دیئے کوئی اس ڈھانگنال بیٹھ دا ہے کہ دھرم شالانو بھی بزار بنا کے رکھ دیں دا ہے مارکٹ بنا کے رکھ دیں دا ہے پربھو دا مارک سرت دا مارک ہے دھیان دا مارک ہے جس تے سڑا دھیان چل دے اندازے بھی لگ جان دے جو چل پہ ہے سادھو ہے جو پہنچ گیا ہے سنت ہے پہنچے گا ہے تے پہنچ گیا ٹکانے تے پہنچ گیا پر جس دے اندر چلن دی لالسہ پیدا ہو گئی ہے جگہ آسو ہے قطع سنکے کیرتن سنکے ست سنگ کر کے چلن دی لالسہ پیدا ہو گئی ہے جگہ آسو ہے چلے یا نہیں تیاریجے خیال آگیا چلیے لوکی پوجہ پاٹ کر دن میں بھی کرانا لوکی منتران دا جب کر دن میں بھی کرانا لوکی سیوہ کر دن میں بھی کرانا لوکی ہر جس سن دے نے میں بھی سنا جگہ آسا جا دیئے چلے یا نہیں ہے چلنا ہے سرت دا چلنا ہے دھیان دا تے دھیان دے چلدیاں راستا بھی بڑھن دا ہے چلنا راستے دا بھی بڑھنا ہے چلنا چلنا بھی ہے چلنا دے سب تو وڈی رکاوٹ کیے تو میں پھر دو راوان دھرم من دی سادن ہے من چلے یا کے نہیں میں جو دکھائی دے رہے ہیں میں او نہیں ہے میں او ہاں جو میرا من ہے تسی جو میں نو دکھائی دے رہے ہیں گستاخی معافے نہیں ہے منوک او ہی کچھ ہے جو ازدی سوچ نہیں ہے منوک او ہی کچھ ہے جو ازدی ویچار نہیں ہے منوک او ہی کچھ ہے جو ازدیاں یادہ نے جو ازدی سمرتی ہے میں او ہی کچھ ہاں جو میری یادہ چل دے میں او ہی کچھ ہاں جو میرے ویچاران چل دے میں او ہی کچھ ہاں جو میری سوچنی چل دے کئی دفعہ ایسا بھی ہوندہ ہے میری سوچنی چھ کچھ ہور چل دے میرے ہاتھ کچھ ہور کر دے میری بھی چارانچ چھ کچھ ہور چل دا پہ ہے میرے قدم کسے ہور پاسے جا رہے ہیں کئی دفعہ سریر دا کرم مان سے کرم نال میل نہیں کھان دا کرتن کر تیرے ہے من کیرتن دیچ نہیں ہے کیرتن سنتے رہے صرف کنہ تک گل پہنچ رہی ہے من نہیں سن رہے سریرک کرم مانسک کرم بھی ہوئے یہ کوئی لازمی نہیں ہے فی مانسک کرم سریرک کرم بھی بڑھ گیا ہوئے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس واسطے ہر وقت منک دو طرح دی زندگی جیون دا ہے دو طرح دی زندگی جیون دا ہے دو طرح دا جیون ہر منک دے کول ہوں گا ہے کہ اسی جو کچھ ایباروں ہیں اسے دے مطابق فیصلہ کریں گے یہ تیست سنگی ہے روز گردوارے بیٹھا ہوں گا ہے ہو سکتا ہے گردوارے بیٹھا ہوں گا ہے کیونکہ اس دا من ہوتا ہے نہیں ہے کسے غلط تھا تھے ہو سکتا ہے تن ہتھ دان کر رہے ہوں من بے ایمانی دی سوچدہ پہ ہو گیا ہے تن سیوہ کر رہے ہیں ان میں سویرے بھی حرش کیتی سی میں دو تین سیوہ داراں دے تھوڑا جیاں اوکہ بھی ہویا ہے کیونکہ ستسنگیاں راستے دے رائیں گیاں بڑا اوکہ بول رہے ہیں میں دو تھوڑی سیوہ کیڑے کاملی اینہ کٹھوڑ اگلے دا دل دکھا رہے ہیں